موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی آلو بھجیا کی اس میں میں نے تھوڑے سی سپرنگ انین بھی ڈالے ہیں تو بہت آسانی سے بن جانے والے ریسپی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے میں نے ہاف کا پوئل لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا گرم گار لوں گی اس میں ایک میڈیم سائز انین ہے اور تین چار سپرنگ انین کا فرنٹ سائز ہے گرین سائیڈ جو ہے وہ میں نے رکھ لی ہے تو یہ صرف وائٹ سائیڈ یہ شامل کروں گی میں تو یہ بہت آسانی سے بہت چیٹ پٹ بننے والی جب آپ جیسے آپ آلو انڈا بناتے ہیں کبھی کبھی جب سالن آپ کے گھر میں کم ہو تو بہت آسانی سے جلدی بن جانے والی ریسپی ہے تو پیاس تھوڑے سے کلر چینج کر لیں اس کے بعد پھر میں نیکسٹ دکھاتی ہوں آپ کو سپرنگ انین جو ہیں وہ اپشنل ہیں اگر آپ کے پاس ہوں تو ڈال لیں میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو حراب ہونے سے بہتر ہے میں نے ان میں شامل کر لیا تو آلو کو بس میں ایسے پتلے پتلے جو ہیں وہ کاٹ رہی ہوں ایک بڑا سائز کا آلو لیا ہے میں نے پیاس براؤن ہو چکا تھا تو میں نے اس میں ایک ٹوماتر اور دو ہری مرچے شامل کیے ان کو تھوڑا سا سوفٹ ہونے دیتی ہوں میں قریبا دو منٹ تھوڑا سا سوفٹ ہو گئے اب ان کو میں ایسے چمچ کے ساتھ تھوڑا سا مسل لوں گی تاکہ یہ ٹوماتر جو ہیں وہ گال جائیں اب وہ جو بڑا سائز کا جو میں نے ایک آلو لیا تھا وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں واش کر کے آلو کو تھوڑی دیر میکس کروں گی اب یہ جو ڈرائی سپائسیز ہیں وہ میں شامل کروں گے ہاف ٹی سپون ہلدی وان ٹی سپون جو ہے نمک وان ٹی سپون ریڈ چیلی باورڈر میں نے دو ہری مرچے بھی شامل کی ہیں اور یہ گرم مسالہ کھٹا ہوا یہ زیرہ ثابت ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالے میں نے اچھی طرح آلو کو میکس کر کے مسالہ اس میں میکس ہو جائے اور پھر اس کو کور کر کے تقریباً دو سے تیری منٹ کوک کرنا ہے اب میں اس کو دو منٹ کوک کروں گے دو منٹ کے بعد اب اس کو میکس کروں گے تاکہ نیچے والے آلو اوپر اور اوپر والے جو ہے نیچے ہو جائیں تاکہ وہ بھی گلیں آدھا کپ پانی ڈالے میں نے پانی ڈال کے اس کو پھر دم پہ کک کرنا ہے میڈیم ہیٹ پہ کور کر کے تقریباً چار منٹ تو آگ میڈیم تھی میری تو اب اس کو میں میکس کروں گے ایک بار اور دیکھوں گی اگر آلو گل چکے ہیں یا ان کو تھوڑا اور کور کر کے کوک کرنا ہے مجھے تو آلو کو چیک کروں گی آلو جو ہے وہ گل چکے ہیں تو بلکل جو ہے اب اسے مجھے زیادہ دینے کو کرنا یہ جو سپرنگ ہنین تین چار میں نے ڈالے تھے ان کا گرین پارٹ جو ہے وہ میں آپ شامل کرنے لگی ہوں جیسے اب ہرا دنیا یوز کرتے ہیں اسی طرح سپرنگ آنین این پہ میں نے یوز کیا ہے تو اب سپرنگ آنین کو میکس کر کے تقریبا تین منٹ میں اور دم دوں گی تاک سپرنگ آنین تھوڑے سے سوافٹ ہو جائے آلو جو ہے وہ تقریبا گل چکے ہیں اور جو کرسر رہ گئی ہے وہ سپرنگ آنین کے ساتھ گل جائیں گے اب میں کور کر دیتی ہوں تقریبا دو منٹ کے بعد یہ میں نے اس کو کھولا ہے تھوڑا سا ہرا دنیا اپشنل ہے ابھی تو میں ہرا دنیا ڈالنے کے باد اس کو میں تھوڑی دیر کور کر دوں گی تقریبا ایک منٹ کے لیے صرف اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ ہماری ہنڈی میں آجائے تو اب ایک دم کے بعد ہماری ڈیش بالکل تیار ہے چٹ پٹ بن جانے والی کبھی کبھی انڈے گھر میں نہیں ہوتے تاکہ آپ آلو انڈے بنا سکے تو صرف آلو کی بجیہ جو ہے وہ بہت اچھا آپشن ہے روٹی کے ساتھ دوپیر میں کھانے کے لیے تو میری آلو کی بجیہ بلکل تیار ہیں میں ان کو سرگ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں مجھے امید ہے کہ دوامی یادرکی گا مجھے